بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تعلیم کے دنیا میں خوش آمدی تمام سٹوڈنٹس جو ہر سال کوئی نہ کوئی اگزام دیتے ہیں خاص طور پر انٹری ٹیسٹ کا اگزام اور پریکٹیکل اگزام ہو یا آپ کا تھیوری کا اگزام ہو یا آپ کمپیٹیٹیو اگزام میں پارٹی سپیڈ کرتے ہوں ہر سال لاکھوں سٹوڈنٹس ہر اگزام میں پارٹی سپیڈ کرتے ہیں اور ان میں سے آل موسٹ 20% سٹوڈنٹس دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں لیے سٹوڈنٹس اگر بات کریں آپ کے اگزام کے حوالے سے خاص طور پر انٹری ٹیسٹ ہو گیا یا کمپیٹیٹیو اگزام ہو گئے لیے سٹوڈنٹس ایسے اگزام میں آپ کا جو فیوچر ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر آپ اس میں کامیاب بھی حاصل کرتے ہیں تو آپ کا فیوچر سکیور ہو جاتا ہے اگر آپ اس میں فیل ہوتے ہیں تو ساری زندگی آپ کو شاید پچھتا ہوا رہتا ہے لیے سٹوڈنٹس ہر سال لاکھوں سٹوڈنٹس اگزام دیتے ہیں اور فیل ہونے والے تمام سٹوڈنٹس میں جو مین فیکٹرز پائے جاتے ہیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تاکہ اگر آپ ان فیکٹرز کو سمجھیں گے اور ان پر عمل درامد نہیں کریں گے ان پر اگر آپ سو سمجھ کر آگے ڈسیجن لیں گے دین آپ جو ہیں وہ فیل نہیں ہوں گے اور آپ کے مارکس اچھی آئیں گے اور آپ پاس ہوں گے لیے سٹوڈنٹس چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارا پروفیشنل وارس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا تو ویڈیو کی ڈسکرپیشن میں لنک موجود ہے آپ جا کے جوائن کر سکتے ہیں لیے سٹوڈنٹس سب سے پہلا جو مین فیکٹر ہے وہ یہ ہے لیک آف پرپریشن زیادہ تر سٹوڈنٹس اسی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹیسٹ یا اگزیم کی پروپریشن اچھی طرح سے نہیں کی ہوتی پروپریشن کی کمی کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹس سیکنڈ چیز آتی ہے ٹیسٹ کا جو پریشر ہے وہ زیادہ تر سٹوڈنٹس لے لیتے ہیں ٹیسٹ کے پریشر کی وجہ سے بھی سٹوڈنٹس پر برا اثر پڑتا ہے اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں خاص طور پر جو سٹوڈنٹس زیادہ سلیبس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں یا ٹیسٹ کے فورمیٹ کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں وہ موسٹلی سٹوڈنٹس ٹیسٹ میں اچھا پرفون نہیں کر پتے یہ سٹوڈنٹس تھرڈ جو چیز آتی ہے وہ ٹائم منجمنٹ ایشو ہوتا ہے ٹائم منجمنٹ ایشو آپ کی پروپریشن میں بہت بڑا فیکٹر ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سلیبس کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ آیا کہ یہ ہم سے پریپیر نہیں ہوگا زیادہ تر لوگ اس کو پریپیر نہیں کر پائیں گے تو اس طرح ہی میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ لکھوں گا ایم سی کیوز کو ٹکس لگاؤں گا تو میں پاس ہو جاؤں گا تو ڈیسٹوڈنٹس ٹائم منجمنٹ ایشو ایک بڑا فیکٹر ہے اگر آپ کو ٹائم منج نہیں کرنا تھا تو آپ زندگی میں ناکام ہیں آپ کسی بھی اگزیم میں چاہے وہ ایزی اگزیم ہو یا آپ کا ڈیفیکل اگزیم ہو آپ کسی قسم کے اگزیم میں اچھا پرفرم نہیں کر پائیں گے تو ٹائم منجمنٹ ایشو ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے ڈیسٹوڈنٹس فورتھ جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے شاید آپ نے ٹیسٹ کا جو فورمیٹ ہوگا وہ آپ نے پک نہیں کیا ہوگا مثال کے طور پر اگر آپ تھیوری کا اگزیم دیتے ہیں نائن ٹینتھ فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کا تو ٹیسٹوڈنٹس وہ الہدہ اگزیم ہیں یعنی وہ تھیوری کے اگزیم ہیں اور ان میں آپ کا رٹا سسٹم چل جاتا ہے لیکن جب آپ ایمپورٹسٹ کا اگزیم دیتے ہیں تو اس میں رٹا سسٹم نہیں چلتا اس میں جو چیز آپ کو اچھی طرح سے پکی ہوگی یعنی آپ نے جو پڑی ہوگی وہی آپ کو فائدہ دے گی وگر نہ جو آپ نے رٹا لگایا ہوگا وہ آپ قبول جائے گا دیئر سٹوڈنٹس فیفت جو فیکٹر آتا ہے وہ یہ آتا ہے ان سفیشنٹ پریکٹرز شاید آپ نے جن اگزیمز کی آپ جن اگزیمز کی آپ پرپیرشن کر رہے ہوں آپ نے اس کی پریکٹرز نہ کی ہوگی مثال کے دور پر فزیکس اور میتھیمیٹکس ایسے سبجیکٹس ہیں اگر آپ ان کو جتنی دیر تک پریکٹرز نہیں کریں گے پرپیرشن نہیں ان کی کریں گے لکھ کر then تب تک وہ آپ کو پرپیر نہیں ہوں گے خاص طور پر میتھ کے جو سبجیکٹس ہیں ان میں زیادہ تر پریکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے تو پریکٹرز کی کمی کی وجہ سے بھی زیادہ تر سٹوڈنٹس اچھا پرفارم نہیں کر پاتے ڈیر سٹوڈنٹس اگلی جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے شاید آپ کو ٹیسٹ اٹیمٹ نہ کرنا آتا ہو مثال کے طور پر جو آپ کا ایکزیم ہوتا ہے تھیوری کا ایکزیم وہ آپ کا رائٹنگ کا ایکزیم ہوتا ہے آپ اس میں اچھا پرفارم کر لیتے ہیں لکھ کر اپنی طرف سے بھی لیکن جو انٹو ٹیسٹ وغیرہ یا کمپیٹیٹیو ایکزیمز ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر آپ کو ٹیکنگ ٹیسٹ ٹیکنگ کوالٹیز یا سٹریٹیجیز آپ کو آنی چاہیے then ہی آپ اس کو اچھی طرح سے منیج کر پائیں گے اور آپ ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کر پائیں گے لیسٹوڈنٹس اگلا جو فیکٹر آتا ہے وہ سب سے مین فیکٹر ہے لیک اوف کنسنٹریشن اگر آپ کسی بھی چیز کو کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں گے یا اس پہ فوکس کریں گے تو وہ ہی آپ کی پرپریشن اچھی ہوگی اگر آپ فوکس نہیں کریں گے چاہے وہ کوئی بھی ایکزیم ہو پیزی ایکزیم ہو یا اس میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے تو فوکس کا بہت بڑا کردار ہے بہت بڑا فیکٹر ہے لیسٹوڈنٹس اگلا جو فیکٹر آتا ہے وہ ہے آور کانفیڈنس زیادہ تر سٹوڈنٹس اسی وجہ سے آور کانفیڈنس کی وجہ سے جن سٹوڈنٹس کو کچھ نہ کچھ آتا ہے لیکن وہ اچھی طرح سے ریوائز نہیں کرتے یا پرپریشن نہیں کرتے تو وہ آور کانفیڈنس ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شاید اس ٹیسٹ میں زیادہ مارکس لے لوں گا اور تھوڑی سی پرپریشن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو آور کانفیڈنٹ ہو کر دکھاتے ہیں یہ سٹوڈنٹس آور کانفیڈنس اور انڈر اسٹیمیشن ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے جو سٹوڈنٹس آور کانفیڈنس یا انڈر اسٹیمیشن چیزوں کو کرتے ہیں وہ ہی جو ہے وہ بعد میں ایکزیمز میں پشتاتے ہیں یعنی جو سٹوڈنٹس یہ سوچیں گے آیا کہ میں میتھیمیٹکس کے سبجیکٹ میں سٹرونگ ہوں اور وہ میتھیمیٹکس کا سبجیکٹ اچھی طرح سے سٹڈی نہیں کرتے وہ بعد میں ایکزیمز میں جا کر پریشان ہوتے ہیں اور ان کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم پرپریشن کر لیتے تو ہم بھی اچھا پرفارم کر پاتے یہ سٹوڈنٹس جو لاسٹیز آتی ہے وہ آتی ہے آپ کا پرسنل فیکٹر یہ سٹوڈنٹس پرسنل فیکٹر بھی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس پرسنل فیکٹر کی وجہ سے یا دومیسٹک فیکٹر کی وجہ سے بھی پریپریشن نہیں کر پاتے اور وہ ایکزیمز میں پیچھے رہ جاتے ہیں یہ سٹوڈنٹس آرموسٹ اٹین فیکٹر ہیں ان کو متنظر رکھتے ہوئے آپ کو اپنے پیپرز کی اپنے ٹیسٹ یا ایکزیمز کی پریپریشن کرنی چاہیے تاکہ آپ بھی کامیاب ہو اور آپ ان سٹوڈنٹس کی طرح نہ ہو جائیں جو فیلئر کا سبب بنے جن کو ان چیزوں کی وجہ سے فیلئر کا سامنا کرنا پڑا تو اپنے ایکزیمز کی پریپریشن کریں اپنے ٹیسٹ وغیرہ میں اچھا پرفارن کریں تاکہ آپ کامیاب ہوں ڈیئر سٹوڈنٹس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ تاکہ آپ کامیاب ہوں